میں نے کہا نانی جان اپنی مرز سے حلکہ چوز کرے ہاتھ رکھیں یہ میرا حلکہ ہے ادھر ہی شکست دوں گی انشاءاللہ حلکہ وہ چوز کرے میدان اس کا حلکہ اس کا پیسے اس کے جدر سے مرز اپنا حلکہ چوز کرے لیکن زرتاج بول انشاءاللہ کو چوز کرے اپنے لیڈر کو ملنے کے لیے آئیم ہی ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ دیرہ غازی خان نے سعود پنجاب نے جب بھی خان صاحب نے کال دی ہم نے لبیک کا ہے میدان میں ہم پہلے سے موجود ہے جب جنرل الیکشن کا میدان ہوگا پورا پاکستان تو جیتے گا ہے جیتے گا میں یہ گارنٹی دے رہی ہوں کہ انشاءاللہ سعود پنجاب لیڈ سے خان صاحب کا میدان مارے گا تو آپ نے بہت دیر نہیں کر دی اپنے لیڈر کو دیکھنے میں یہاں آنے میں میں گراؤنڈ پہ ہوتی ہوں میں گراؤنڈ پہ ہوتی ہوں جو ساتھ ساتھ گھنٹیل دھرنا دے سکتی ہے جو اپنے ورکرز کے ساتھ بسوں کے اوپر جا سکتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں گراوس روٹ لیول سے الیکشن جیت کیا ہے خان صاحب کے ٹکٹ کے اوپر آئیمی ہوں خان صاحب جاں میں کہیں گے کہ آپ نے پروٹیسٹ کرنے میں پروٹیسٹ کروں گے خان صاحب مجھے یہاں بلائیں گے تو میں یہاں آ جاؤں گے خان صاحب کہیں گے کہ آپ نے اسلام آباد ہے نا تم اسلام آباد آ جاؤں گے ہم تو ورکر ہیں خان صاحب کے ٹائگرز ہے ٹائگرز سے لپیک کہتے ہیں البتہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میں خان صاحب کو یہ بتانے کیلئے آئیم کہ ڈیرہ غازی خان میں جس سے بھی ملتی ہوں مجھے کہتے ہیں بی بی ووٹ عمران خان کا اجھے لاہور سے مریعہ نماز گیاں اخلاف کیسے ہلکے سے الیکشن انڈا پسند کریں گا میں نے کہا نانی جان اپنی مرجز سے ہلکا چوس کرے ہاتھ رکھیں یہ میرا ہلک ہے ادھر ہی شکست دوں گی انشاءاللہ ہلکا وہ چوس کرے میدان اس کا ہلکا اس کا پیسے اس کے جدر سے مرضے وہ اپنے ہلکا چوس کرے لیکن زرطاز بھول انشاءاللہ اس کو شکست دیں گے اچھا زرطاز صاحبہ میں مائنر سرجری کے لیے جا رہی ہوں آپ کی کیا اطلاع ہے وہ سرجری کیا تھی اور ہو گئی ہے دیکھو ان لوگوں کو سائیکارٹریس کی ضرورت ہے مریعہ میں نے تو خان صاحب سے کہتا ہے کہ آپ نے کائیڈالوجی ہسپٹل بھی بنوا دی ہیں آپ نے روڈز بھی بنوا دی ہیں آپ نے ہومن یونیورسٹی بھی بنوا دی ہیں ایک ذرا ان بیماروں کے لیے نا ایک منٹل ہسپٹل بھی بنوا دی ہیں باگوڑے خان باگوڑے خان باگوڑے خان میں نے کہا نانی جان اپنی مرضے سے ہلکا چوس کرے ہاتھ رکھیں یہ میرا ہلک ہے ادھر ہی شکست دوں گی انشاءاللہ ہلکا وہ چوس کرے میں نے کہا نانی جان اپنی مرضے سے ہلکا چوس کرے ہاتھ رکھیں یہ میرا ہلک ہے ادھر ہی شکست دوں گی انشاءاللہ ہلکا وہ چوس کرے میدان اس کا ہلکا اس کا پیسے اس کے جدر سے مرضے وہ اپنی ہلکا چوس کرے لیکن زرتاج بول انشاءاللہ اپنے لیڈر کو ملنے کے لیے آئیمی ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ ڈیرہ غازی خان سعود پنجاب نے جبدی خان صاحب نے کال دی ہم نے لبیک کا ہے میدان میں ہم پہلے سے موجود ہیں جب جنرل الیکشن کا میدان ہوگا پورا پاکستان تو جیتے گا ہے جیتے گا میں یہ گارنٹی دے رہی ہوں کہ انشاءاللہ سعود پنجاب لیڈ سے خان صاحب کا میدان مارے گا تو آپ نے بہت دیر نہیں کر دی اپنے لیڈر کو دیکھنے میں یہاں آنے میں میں گراؤنڈ پہ ہوتی ہوں میں گراؤنڈ پہ ہوتی ہوں میں گراؤنڈ پہ وہ ورکر ہوں یہ خان صاحب کے ٹکٹ کے اوپر آئیمی ہو خان صاحب جاہاں میں کہیں گے کہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے میں پروٹیسٹ کروں گی خان صاحب مجھے یہاں بلائیں گے تو میں یہاں آ جاؤں گے خان صاحب کہیں گے کہ آپ نے اسلام آباد ہے نہ تم اسلام آباد آ جاؤں گے ہم تو ورکر ہیں خان صاحب کے ٹائگرز ٹائگرز سے لپیک کہتے ہیں البتہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میں خان صاحب کو یہ بتانے کیلئے آئیم ہوں کہ ڈیرہ غزی خان میں جس سے بھی ملتی ہوں مجھے کہتے ہیں بی بی ووٹ عمران خان کا اجھے لاہور سے مریعہ نماز گیا اخلاف کس ہلکے سے الیکشن لندہ پسند کریں گا میں نے کہا نانی جان اپنی مرز سے ہلکہ چوز کرے ہاتھ رکھیں یہ میرا ہلکہ ہے ادھر ہی شکست دوں گی انشاءاللہ ہلکہ وہ چوز کرے میدان اس کا ہلکہ اس کا پیسے اس کے جدر سے مرز اپنا ہلکہ چوز کرے لیکن زرطاج بل انشاءاللہ اچھا زرطاج صاحبہ اچھا انہوں نے کہا تھا جی کہ میں مائنر سرجری کے لیے جا رہی ہوں آپ کی کیا اطلاع ہے وہ سرجری کیا تھی اور ہو گئی ہے دیکھو ان لوگ کو سائیکارٹریس کی ضرورت ہے میں نے تو خان صاحب سے کہا تھا کہ آپ نے کائیڈالوجی ہسپٹل بھی بنوا دی ہیں آپ نے روڈز بھی بنوا دی ہیں آپ نے ہومن یونیورسٹی بھی بنوا دی ہیں ایک ذرا ان بیماروں کے لیے ایک منٹل ہسپٹل بھی بنوا دی ہیں میں نے کہا نانی جان اپنی مرضی سے حلکہ چوز کرے ہاتھ رکھیں یہ میرا حلکہ ہے ادھر ہی شکست دوں گی انشاءاللہ حلکہ وہ چوز کرے میدان اس کا حلکہ اس کا پیسے اس کے جدر سے مرضی اپنے حلکہ چوز کرے لیکن زرطاج بل انشاءاللہ